آج ہم بنانے جا رہے ہیں مولی اور مولی کے پتوں کی بہت سوادشت بجی یہ کھانے میں بہت سوادشت ہوتی ہے ساتھی اسے آپ روٹی ہو چاول ہو یا چائے آپ میکی باجرے کے روٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بنانے میں بہت آسان ہے دوستو تو چلیے دوستو پڑا پڑ سے بناتے ہیں اسے تو یہاں پہ دوستو میں نے دو کلو مولی لے لی ہے مولی کے پتے ہم نے یہاں پہ الگلا کاٹ لینے یہ ہمارے کھیت کی مولی ہے دوستو تو اس لئے میں جب بھی اپنی کھیت کی مولی ہوتی ہے اس کے پتوں کی سب چیزو ہے بہت ہی سوپٹ بنتی ہے اور پالک بھی ہوتی ہے دوستو وہ بہت اچھی بنتی ہے مولی سے زیادہ مولی کے پتوں میں فائدہ ہوتا ہے دوستو میں نے اس کے پتے الگ کر لیا مولی الگ کر لیا پتے اور مولی کو ہم نے دو تین پانی سے اچھی سے دھو لینا ہے اچھے سے دھو لیا ہے اور اب ہم اس کے بری کاٹ لیتے ہیں مولی کی سبجی سے آلو کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں مولی کو کٹے بھی ڈال سکتے ہیں آپ اسے گھس کے بھی ڈال سکتے ہیں اللہ پہ میں ڈیڑھ مولی کا استعمال کر رہا ہوں اللہ پہ میں نے مولی کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے رکھ دیا ہے مولی کے پتوں کو بھی بریق کٹ کے رکھا ہے بہت زیادہ بریق نہیں کیا ہے ساتھ میں آپ یہ دیکھ رہوں گے آپ سوچ رہوں گے یہ بھی مولی ہے لیکن نہیں دوستو یہ گو بھی پڑی ہوئی تھی اس کے میں نے پکوڑی بنایتے تو اس کا جو ڈنٹل تھا وہ میرے پاس بچا ہوا تھا تو اسے بھی میں نے مولی کے جیسے چھوٹے چھوٹے اس میں کاٹ کے رکھ لیا ہے اگر آپ اس کی جگہ پہ آلو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مولی کی یہ سبجی دوستو کھانے میں اتنی سوادشت لگے گی یہ آپ کو اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی بلکل نیا ہے مکی کی روٹی ہو دال چاوال کے ساتھ پرونٹی کے ساتھ یا آپ نورمالی سے روٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اب دوستو آپ کو اس سبجی کو بنانے کے لئے اور کیا کے چیزوں کی ضرورت پڑے گی موٹا پیاج کو کاٹ کے رکھا ہے تھوڑی سی میں نے ادھرک اور لیسن کو بھی یہاں پر بری کر کے رکھا ہے ایک میں نے بڑا سہج کا یہاں پر ٹماٹر کو بھی موٹا موٹا کاٹ کے رکھا ہے میرے پاس یہ ہری مرچ تھی جو تھوڑی لال ہو گئی تھی بہت تیکی ہے تو انہیں میں نے موٹا موٹا کاٹ کے رکھا ہے وہ مرچی تیکی کھانا چٹ پٹا کھانا پسند ہے بہت زیادہ آپ مرچی کھاتے ہیں تو آپ بری کر سکتے ہیں تو میں نے اس حساب سے رکھا ہے تاکہ کسی کو اگر مرچ نہ کھانے ہو تو وہ مرچ کو اسے نکال کے رکھ سکتا ہے تو ساری چیزیں یہاں پر میں نے تیار کر کے رکھا ہے اب سب سے پہلے دوستو یہاں پر رکھتے ہیں کڑائی لوہے والی کڑائی لی ہے جس میں میں اکثر کوڑے ہو یا کوئی بھی چیز فرائی کرنی ہو گھر میں وہ فرائی کرتا ہوں کافی دن سے اس میں تیل کٹھا ہوئے رہا تھا تو اس تیل کو پھینک کے میں نے اسے ساپ کر لیا ہے لوہے کی کڑائی میں آپ کوئی بھی سبجی بنانا چاہے ہیلٹی کے لیے اچھا بھی ہوتا ہے اور ساتھ اس سبجیوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے اور نیچے بھی لوہے کے کڑائی میں کم لگتی ہے سبجیاں المونیم کی چاہے کڑائی ہو چاہے ککر ہو اسے کم سے کم یوج کیجئے گا ڈاکٹر ہمیشہ اے ہی راکمیٹ کرتے ہیں کہ آپ المونیم کے جگہ سٹیل ہو یا لوہے کے برتنوں کو آپ یوج کر سکتے ہیں اپنے ایک ٹیبل اسپونس اور سوکا آئل آپ کو اچھے سے گرم کرنا ہے تب تک گرم کرنا ہے جب تکیس میں دعا نہیں آ جاتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے لائب بھی کیا تھا تو اس میں میں نے بنایا تھا کہ گووی کے پکوڑے آپ پرفیکٹ گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں وہ ریسیپی میں نے پوری لائب آپ کو شیئر کی ہوئی ہے اس بھی پکی ہوئی ہو وہ پکوڑے آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ میں نے گووی کو ڈبل فرائے کیا اسے میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھئے گا فل گووی کا ہے اور گووی بلکل یہاں پہ اندر پکی ہوئی ہے جرور دیکھئے گا گووی کا سیزن ہے آج کال سرسو کا اوائل کو ہم نے اچھے سے گرم کرنا ہے اس کے بعد ہم نے گیس کو یہاں پہ بند کر دینا ہے کیونکہ سرسو کا اوائل جب بھی اچھے سے گرم ہوتا ہے اس میں آپ کوئی بھی چیز ڈالیں گے اوپر سے تو ایک دم سے وہ سٹ جاتا ہے تو کبھی بھی اگر آپ سرسو کا تیل میں چاہے سبجی بنا رہے ہو تو آپ ہمیشہ اس کو ایک باری پکا کے تیل کو پھر آپ اسے تھوڑا سا تھنڈا بنے دیجئے گا تبھی آپ اس میں باقی چیزیں ایڈ کر جئے گا تو دوستو آپ یہ ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور کون سکنٹری سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتائے گا تاکہ میں آپ کا کمنٹ کو لائک کر سکوں اور ایک باری دوستو اس طریقے سے جرور بنا کے دیکھئے گا آپ کو واقعی میں بہت ہی ٹیچٹی لگنے والی ہے تو یہاں پہ ویڈ سے اچھے سی دھواں نکل چکا ہے اور اب ہم یہاں پہ اگزوج ہینڈ بھی آن کر دیں گے اب ہم نے یہاں پہ گیس کو بند کر دینا ہے تیل کو ہم نے تھنڈا ہونے رکھ دیں گے تو دوستو ویڈ کا ٹیمپریجر تھوڑا سا کم ہو چکا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے ہم نے ہم نے موٹا موٹا کاٹ کے رکھا تھا وہ بھی آن پہ آئیڈ کر دیں گے لیکسن کو بھی آئیڈ کر دیں گے درک کا پیشٹ بھی آئیڈ کر دیا ہے میرے پاس سابوت ادھرک نہیں تھا یہ پاس سابوت ادھرک ہو کاٹ کے ادھرک کو بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اب میں نے دوستو فیر سے دوبارہ سے گیس کو وون کر دیا ہے آئیڈ کر دوں گا میں یہ پیاج ہم نے بلکل براؤن نہیں کرنا ہے تھوڑا سا اس کا کچھاپن نکالنا ہے تھوڑا سا دوستو میں نے آپ سے سابوت دھنیا بھی آئیڈ کر دیا ہے flavor ہے بہت ہی اچھا آئے گا اب دوستو پیاج ہمارا ہلکا سا اس کا کچھاپن نکل چکا ہے ہم ڈال دیں گے مولی ٹھیکے ڈنٹھل کو ہم نے کاٹ کے رکھا ہے وہ بھی یہاں پہ ساتھ میں آئیڈ کر دیں گے تو ہم نے ہائی فلیم پر تھوڑی دیر ایسی ہی بھون لینا ہے ڈلٹا پٹو کر کے ہم اس میں مسالے بھی آئیڈ کر دیں گے آدھی چھوٹی چمچ ہیلڈی آئیڈ کی ہے ایک چوتھا ہی چمچ میں نے یہاں پہ لال ملچ آئیڈ کی ہے کیونکہ ہیچ میں نے یہاں پہ پہلے بھی ثابوت آئیڈ کر رکھی ہے ایک چمچ میں نے یہاں پہ دہیا پاورڈر آئیڈ کیا ہے اوڑا سے میں نے یہاں پہ کالا نمک آئیڈ کیا ہے کالا نمک کا flavor اس میں بہت ہی اچھا لگتا ہے آدھا چمج میں نے یہاں پہ سبجی مسالہ ایڈ کیا ہے اور سواد انوصار میں نے یہاں پہ پھر سے نمک ایڈ کر دیا ہے اس سے زیادہ نمک اس میں نہیں کھا لیں گے اسے اچھے سے ملا لیتے ہیں اس میں ہم نے جو مولی کے پتے آٹ کے رکھے ہیں وہ بھی ایڈ کر دیں گے مولی کے پتے مولی سے زیادہ فائد ایمان ہوتا ہے مولی کے پتوں میں کئی سارے ایسے گون ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اور بھل کسی سبجی میں نہیں ملتے ہیں تو اس لئے مولی کے پتوں کی یہ سبجی ایک بار ہی ضرورت رائے کیجئے گا اس میں میں یہ سبجی بن جاتی ہے تو اسے ہم نے اچھے سے ملا لینا ہے یہ دیکھئے گا ہماری سبجی کا جو کالر ہے کتنا اچھا آیا ہوا ہے اب اس کے اوپر سے تھوڑا سا ہم گرام مسالہ بھی ڈال دیں گے ایک چوتھائی چمچ اور ساتھ میں جو ٹماٹر ہم نے موٹے موٹے کاٹ کے رکھے تھے وہ بھی یہاں کے اوپر سے رکھ دیں گے ٹماٹر اگر آپ نہیں کھانا چاہتے ہیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا ہی سبجی میں امچور پاؤڈر ڈالتا ہے اس کی جگہ پہ میں یہاں پہ ٹماٹر کا استعمال کر رہا ہوں اب اسے ہم تھوڑی دیر تک ڈھکے رکھیں گے بیچ میں ہم اسے ایک باری الٹا پلٹی کر کے اسے لو فلیم پر ہم ڈھک دیں گے پانچ ساتھ مینٹ میں ہماری یہ سبجی بینکہ تیار ہو جائے گی اب اسے دو مینٹ ہو چکے ہیں اسے ایک بارے الٹا پلٹی کر لیں گے ہم ایک بارے الٹا پلٹی کر لیتے ہیں یہ دیکھئے گا دوستو ہماری مولی اور مولی کے پتوں کی سبجی اچھی دیکھ رہی ہے کھانے میں بہت سواگی شوٹی میں نے کماٹر لاش میں اس کے لئے ڈالیں گے تھوڑا سا کماٹر ہمیں گلانا نہیں ہے کھڑا کھڑا اس میں سبجیاں دکھیں گے جب آپ اسے سوق کریں گے تو آپ کو اچھی بھی دیکھیں گے یہ سبجی جھٹ پٹ بن جاتی ہے اسے ہم اور پانچ چھے مینٹ کے لئے ڈھکے رکھ دیں گے بیچ بیچ میں آپ نے کرچ چلاتے رہنا ہے ہماری سبجی کو اب اسے ایک باری کھول کے دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گلا نہیں گلا اچھے سے یہاں پہ گل چکی ہے تھوڑا سا ایسے بینہ ڈھکن کا تیز آنچ پہ اس طریقے سے پکا لیں گے تو اب دوستو ہم نے اسے دو منٹ تک بینہ ڈھکن کا اچھے سے پکا لیا ہے ہم سوف کر لیتے ہیں دوسرے برطن میں یہ دیکھئے گا دوستو ہماری کھلی اور مولی کے پتوں کی کھلی کھلی سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے سوکی والی دوستو اس طریقے سے ہم اکثر مولی کی اور مولی کے پتوں کی اور اس کے ساتھ مولی آلو کی سبجی اکثر اپنے پہاڑ میں بنایا کرتے تھے کیونکہ دوستو وہاں پہ مولی بہت ساری ہوتی ہے مولی جو ہوتی نا گول والے ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں جیسے سلگام ہوتے نا وہ ایسے ہوتی ہیں تو یہ دیکھئے گا ہماری مولی اور مولی کے پتوں کی بہت ہی ٹیسٹی سبجی یہاں پہ تیار ہو گئی ہے اسے آپ دوستو روٹی ہو چاول ہو یا آپ مکی روٹی ہو یا آپ روٹی کے ساتھ بھی اسے سب کر سکتے ہیں بنانے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے بنانے میں بھی بہت آسان ہے اس طریقے سے دوستو ایک باری مولی اور مولی کے پتوں کی یہ سبجی جرور ٹرائے کیجئے گا ساتھی کمنٹ کر کے بتائے گا آپ کو یہ سبجی کیسے لگی ساتھی دوستو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اگر آپ نے ابھی تک جیسے رسوئی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ جیسے رسوئی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیا بات دوستو ملتے ہیں پھر سے کسی نئی ریسپی کے ساتھ جیسے رسوئی چینل